السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرینِ گرامی اب حضرات کی خدمت میں ایک مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں مسئلہ حساس مسئلہ ہے امت اس میں دن بہ دن مبتلا ہوئی جا رہی ہے ملوث ہو رہی ہے اور اس کو جائز سمجھ کر اس کو اچھا سمجھ کر امت اپنا رہی ہے وہ مسئلہ جنم دن منانے کا بردے بنانا شادی کے سالگرہ بنانا امت امت مسلمہ اس عمل میں جوگ در جوگ ملوث ہو رہے ہیں پریوار کے پریوار خاندان کے خاندان سمجھدار سمجھدار قسم کے حضرات جو کہیں نہ کہیں تک دیندار بھی ہیں دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ایسے حضرات یہ بردے بناتے ہیں اور یہ سمجھ کر بناتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے حاضرینِ گرامی شریعتِ متحرہ کا کوئی بھی عمل وہ بہت ہی خوبیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں شادی کی سالگرہ بنانا اور بردے بنانا یہ دینِ اسلام کا کوئی عمل نہیں ہے دینِ اسلام کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے دین کے اندر یہ بردے بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ کسی نبی نے بنایا نہ کسی صحابی نے بنایا نہ کسی اللہ وارے نے نہ ان کی کوئی اولاد نے بردے بنایا جنام دن بنانا یہ انگریزوں کی سوغات ہے یہود و نصارہ کی سوغات ہے جو دشمنانِ اسلام ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خالف ال یہود و النصارہ کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور ان کے عمل کو بلکل بھی اختیار نہ کرو آج امتِ مسلمہ دشمنانِ اسلام کے نقش قدم پر عمل کر کر بردے بناتے ہیں شادی کی سالگرہ بناتے ہیں دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے آپ بتائیے کہ کسی انسان کے اگر پچاس سال کی عمر ہے تو وہ دس سال کے ختم ہونے پر یعنی پچاس سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے اور وہ پچاس سال کا ہو کر وہ خوشی منا رہا ہے جبکہ اب وہ تھوڑے دن زندگی اس کی بچی ہے وہ تھوڑے سی زندگی گزارنے کے بعد میں وہ قبر کے قریب ہو رہا ہے وہ موت کے قریب ہو رہا ہے ایک انسان کی موت ساٹھ سال کی عمر میں آئے گی اور اس کی عمر پچاس سال کی ہو گئی ہے تو اب وہ دس سال بچائے دس سال تک زندگی اور گزار سکتا ہے تو عمر کے کم ہونے پر خوشی منانا یہ اقل سے بالا تر ہے یہ سمجدار اور اقل من انسان کی پہچان نہیں ہے یہ بے وقوفوں کی پہچان ہے دین اسلام ہر ایسے عمل کو جو بے وقوفی پر اور پاگل پن پر منحصر ہو دین اسلام ایسے عمل کی قطعنعیات نہیں دیتا اسلام پاکیزہ مذہب ہے اس کی بتائیوی ساری کساری تعلیمات بلکل خوبیوں سے بھری ہوئی ہیں تو شریعت متحرہ جنم دن کے بنانے کے لئے بلکل منع کرتی ہے کیک کاٹنا اور اس میں کھانے کا پیروگرام کرنا یہ کیک کھانا اور جو پیروگرام جنم دن کے تعلق سے ہوتا ہو کھانے کا وہ کھانا بھی ناجائز ہے اس لئے کہ یہ خرافات ہے اور یہ غیروں کے دی ہوئی سوغات ہے اس لئے اس حریعت متحرہ اہل اسلام کے لئے حکم یہ دیتی ہے کہ ہر وہ عمل کیا جائے جس کو اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا ہے پیارنی علیہ السلام نے اس کو کر کر بتا ہے تو اللہ علیہ السلام نے جنم دن کا بنانے کا کوئی تصور نہیں دیا ہے اور نہ بنانے کا اس کا حکم دیا ہے حضرین اگرامی تصور یعنی شریعت متحرہ میں بڑھتے لئے بنانا بلکل جائز نہیں ہے کیک کاٹنا بلکل درست نہیں ہے ہمارے نوجوان نسل کو اور دیندار گھرانوں کو ہر ایمان والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو پیارنی علیہ السلام نے کر کر بتلا ہے آپ نے ان کا حکم دیا ہے تو اس کو اختیار کیا جائے تو بردنے بنانا شادی کی سالگرہ بنانا اس کا بلکل بھی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور مسلمانوں کے لئے اس کی قطعن ایجاد نہیں ہے شادی کی سالگرہ بھی نہیں بنا سکتے اور نہ جنم دن منا سکتے ہیں دیکھا جاتا ہے چھوٹ چھوٹے بچوں کے جنم دن منایا جاتے ہیں اس میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور بے پناہ اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ فضول خرچی ہے اور شریعت متحرہ کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے حضرین گرامی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی آپ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو موسیقی